علم ناتی، لاتینی آلہ امناتاس کا جمع مانی روشن خیال، ایک نام ہے جو متعدد گروہوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جو دونوں حقیقی اور خیالی ہوتے ہیں تاریخی طور پر یہ نام بواریائی علم ناتی کا حوالہ دیتا ہے روشن خیالی کے دور کا خفیہ انجمن یکم مئی 1776 پر جو قائم ہوا ایلومین اتی سیاست اور دجال کی عالمی حکومت ایلومناتی ایک سیکرٹ سوسائٹی کا نام ہے جس کی بنیاد ایدم نی اکم مئی 1776 اشاریہ میں جرمنی کے شہر مرکھی یہ لوگ الانیا لوسیفر شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں مغرب اور امریکہ میں یہ تنظیم اور اس کے اہداف اور مقاصد اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع ابلاغ میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکی صدور جمی کاٹر بوش جونئر اور سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان راک فیلر اور روت چائل جیسے دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار اور بیکرزے ایلومین اتی کے ممبرس رہے اور ہن دنیا میں یہ بات مانی جارہی ہے کہ ایلومین اتی اور فری میسنس دنیا میں دجال کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشہ ہیں ایسے سیاستدان بھی جو الیکشن جیت کر میدان سیاست میں نام کمانا چاہتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے ہر پیغمبر اور رسول نے پناہ مانگی ہے اور اپنے پیروکاروں کو ڈرایا ہے شاید اس لیے کہ شیطان اس فتنے کو اس قدر فریب دجل اور مکر کی مختلف چالوں کے ذریعے پھیلائے گا کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو گئے ہیں مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہم اپنے دل میں اللومینتی اور فریمیسن سے شدید نفرت اور کراہیت اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں اور دنیا پر شیطانی تہذیب اور عالمی دجلی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہی کام ہم ذرا دوسرے دھنگ سے کر رہے ہیں اللومینتی شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کرتے ہیں تو وہی کام ہمارے ہاں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے پیر جادوگر اور عامل کر رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطانی ذریعت سے کام لیتے ہیں اپنی مرادے لے کر ان کے پاس جاتے ہیں یہ عامل اللومینتی شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کرتے ہیں تو وہی کام ہمارے ہاں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے پیر جادوگر اور عامل کر رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطانی ذریعت سے کام لیتے ہیں اپنی مرادی اپنی مرادے لے کر ان کے پاس جاتے ہیں یہ آمل اللومین اتی شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کرتے ہیں تو وہی کام ہمارے ہاں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے پیر جادوگر اور آمل کر رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان کے پیروکار ہے اور شیطانی ذریات سے کام لیتے ہیں اپنی مردیان کے پاس لے کے جاتے ہیں آمل جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ان میں قرب قیامت میں دجال کی آمد کا ذکر موجود ہے وہ شیطان کا ہی دوسرا روپ ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا جو لوگ اسے خدا مانیں گے انہیں دنیا میں عزت دولت شہرت اور سب کچھ ملے گا لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے یہ دھرتی تنگ ہو جائے گی آج بین الاقوامی میڈیا کے تھرو یہ بات سامنے آرہی کے دنیا میں کئی لوگ دولت شہرت اور کامیابی کے لیے اللومین اتی کے ممبر بنتے ہیں ان میں اداکار گلوکار صحافی بھی شامل ہیں اور کئی ایسے سیاستدان بھی جو الیکشن جیت کر میدان سیاست میں نام کمانا چاہتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے ہر پیغمبر اور رسول نے پناہ مانگی ہے اور اپنے پیروکاروں کو ڈرایا ہے شاید اس لیے کہ شیطان اس فتنے کو اس قدر فریب دجل اور مکر کی مختلف چالوں کے ذریعے پھیلائے گا کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو گئے ہیں موسیقی